ہیلو فرینڈ دہ گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سوگت کرتا ہے آج کا جو میرا ٹوپک رہے گا وہ کافی ڈیمانڈ اور کافی لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا ہے جو آج میں اس ویڈیو کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کروں گا تو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آج کا جو ٹوپک میں کور کروں گا وہ کرن مارچنگ کے بارے میں کروں گا کرن مارچنگ کس طریقے سے کرتے ہیں اور اس میں ہمیں کیا کیا کن کن باتوں کا دھیان دینا ہے اور اس میں ہمارا کیا ریسپنبلیٹی ہے سیکنڈ چیز اس میں ہمیں کافی زیادہ سیفٹی کی بھی ضرورت پڑتی ہے اس میں ہمیں کیا کیا سیفٹی فولو کرنا ہوگا کیا کیا اس میں پرکوشنز لینا پڑے گا تو یہ سب چیز جو ہے جو کرن مارچنگ کے ریلیٹیٹ سے اس ویڈیو کے اندر ٹوپک میں بات کروں گا سب سے پہلے کرن مارچنگ ہوتا کیا ہے کیونکہ کافی لوگوں کو یہ چیز کے بارے میں نہیں پتا ہے اور بہت سارے ایسا نہیں کی سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جس میں ان لوگوں کو پتا نہیں ہے لیکن اور جس کو پتا ہے لیکن اس کو کس طریقے سے کرن مارچنگ کریں گے کس طریقے سے کرن میں سیفٹی کا دیکھیں گے کس طریقے سے ہمیں کیا کرنا ہے وہ چیز کے بارے میں ہمیں پتا نہیں ہوتا ہے سب سے پہلے کرن مارچنگ جب بھی ہم کرتے ہیں تو ہم کو کبھی بھی ایریا کنڈیشن سب سے پہلے ہم کو چیک کرنا ہے سیکنڈ ہمیں کون سے کپاسٹی کا کرن ہمیں وہاں پر اسمبل کرنا ہے جسے چار سو ٹن کرنا ہے یا پان سو ٹن کرنا ہے یا سات سو ٹن کرنا ہے یا بارہ سو ٹن کرنا ہے اس حساب سے آپ کو ایریا لوکیشن دیکھنا ہوگا اس کے بعد جو دوسرا جو ہے آپ کو ایریا کل رینز دیکھنا پڑے گا کہ آج با جو ایریا کل رینز ہے کی نہیں وہ چیز کو چیک کرنا ہوگا اس کے بعد گیرون پریشر چیک کرنا ہوگا کہ گرون کا کیا کنڈیشن ہے کہیں سے پورسس لائن تو نہیں گیا ہوا ہے یہ سب چیز ہمیں چیک کرنا ہوگا ایک کرین مارچنگ کرنے سے پہلے جب کرین مارچنگ کرتے ہیں کرین مارچنگ مطلب یہ کرین اس روٹ سے جائے گا لیفٹنگ کو لے کر یا اس جگہ کو سرفیس کو ٹھیک کرے گا ایک تھوست جگہ بنائے گا جس وجہ سے کرین وہاں پر اسمبل ہو کر یا وہاں پر کرین کھڑا رہ کر کام کر سکتا ہے تو اس کو ہم کرین مارچنگ کہتے ہیں کرین مارچنگ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور اس میں ہمیں سیفٹی کا یہ بات کا بھی دھیان دینا ہے جب ہم کوئی ایک روٹ پر کرین کو مارچنگ کر کے ادھر پہ کام کرنا ہے تو وہاں پر دیکھنا ہے کہ روٹ کا کنڈیشن کیا ہے سب سے پہلے روٹ کا کنڈیشن جب معلوم پڑ گیا اس کے بعد ہم نے مٹی ڈالا مٹی ہمیں ڈالنا ہے کرین کپاسٹی کے حضاب سے اگر کرین کپاسٹی کا کم کپاسٹی کا ہے جیسے اگر آپ دیکھتے ہیں موبائل کرین موبائل کرین میں مارچنگ نہیں ہوتا ہے لیکن اگر اس کو بھی ہم کہیں کھاڑا کرتے ہیں تو اس کا بھی گیرون کنڈیشن ہمیں چیک کرنا چاہیے مارچنگ ہوتا کدھر ہے ایک کولر کرین کے اندر مارچنگ ہوتا ہے سیکنڈ اس کے بعد آپ ہیڈرا میں دیکھیں گے مطلب ایک لوٹ کو ٹراول کر کے لے کے جانا یا اس سرفیس پر چلنا اس کیرن کو چلانا اس کو ہم مارچنگ کہتے ہیں مارچنگ کرنے سے پہلے آپ جب چار سو ٹن کولر کیرن کھڑا کریں گے تو وہاں پر مٹی کے ساتھ آپ کو جو پتھر ہے پتھر کے تکڑے وہ بھی ڈالوانا ہوگا کیونکہ یہ اسٹرونگ بنا دیتا ہے اس زمین کو وہاں پر اسٹرونگ بنا دیتا ہے تو کس طریقے سے ہم نے اسٹرونگ بنایا اور آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر بہت کچھ سکتے ہیں اور ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کچھ سکتے ہیں ہم نے سب سے پہلے یہ ساتھ سو ٹن کا کرن ہے ساتھ سو ٹن کرن کو لانے کے لیے پورا پتھر بچھایا گیا پورا ونلی پتھر اس میں جو مٹی وغیرہ مکس نہیں تھا اس کو پتھر بچھا کر اس کو لیول کر کے جیسی بھی سے پھر اس کو رولر مشن سے پورا اچھے سے لیول کر کے اس طریقے سے ہم نے کیا یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کرن مارچنگ ہم کس طریقے سے کرتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر اور بھی سکھ سکتے ہیں جیسے جب آپ کہیں آپ کو پتھر ایسا بچھا دیئے پورے روڈ پر تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایج جو کورنر ہے جو مٹی کا لاس کورنر ایج ہے وہاں پر دو میٹر دو میٹر یا دیڑ میٹر یا تین میٹر سیفٹی زیادہ سیفٹی تین میٹر ڈیسٹنس ہونا چاہیے اور اس ڈیسٹنس میں آپ کو مینٹین کرنا چاہیے دو انچ کا پلیٹ یا تین انچ کا پلیٹ ایسے کرن کپسٹی کے حساب سے وہاں پر آپ باون ایم ایم کا بھی لگا سکتے ہیں چھتیس ایم ایم کا بھی پلیٹ لگا سکتے ہیں جیسا آپ کا کرن کپسٹی ہے اس طریقے سے اس کے اکوڈنگ آپ وہاں پر پلیٹ لگا سکتے ہیں اس کے ایج ایریا میں یا آپ کوئی ہیوی کرن ہے جیسے سات سو ٹن ہے یا سات سو ٹن سے اوپر ہے اس کا جتنا چین ہے اگر وہ کوئی کوئی کون سے بھی ایریا پہ جاتا ہے تو اس پورے ایریا میں پورا آپ کو پلیٹ بچھانا ہوگا کیونکہ اس میں کافی زیادہ سیفٹی ہے یہ ہمارا ایک سیفٹی بھی ہے تو اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں سیکنڈ چیز ہم کو بوم کلرنس سب سے زیادہ ضروری دیکھنا چاہیے کہ بوم کلرنس جو ہمارا ایریا جو اوپر والا جو بوم کلرنس ہے وہ پرو پر ہونا چاہیے سیکنڈ کونٹر ویٹ اور جو ہیوی لفٹنگ جو کرتے ہیں اس کے بیک سیٹ میں ایک سوپر لفٹ بھی ہوتا ہے تو سوپر لفٹ کا بھی اچھے سے کلرنس ہونا چاہیے کیونکہ سوپر لفٹ ہر ٹیم ورک نہیں کرتا ہے لیکن جب کوئی اور ہیوی ویٹ اٹھانا ہوتا ہے یا بوم ڈاؤن ماننا ہوتا ہے ہیوی کرن کا بوم ڈاؤن ماننا پڑتا ہے تو اس ٹیم پر سوپر لفٹ کا ضرورت پڑتا ہے تو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے کیرن مارچنگ کے بارے میں سیکھا سیکنڈ آپ نے سیفٹی کے بارے میں سیکھا اس کے بعد آپ بوم کو کلرنس کس طریقے سے کریں گے سوپر لفٹ کیا ہوتا ہے سارا کچھ میں نے اس ویڈیو کے اندر بتایا سوپر لفٹ آپ کو میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایمیج دکھا دوں گا کی سوپر لفٹ کس طریقے سے ہوتا ہے تو سارا کچھ اس ویڈیو کے اندر میں نے کور کر دیا آئی ہوپ کی ویڈیو آپ کو پسند آیا تو آپ پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کریں پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اور نیسٹ ٹیپک پر جائیں